اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں نمف کے انٹری ٹیس ایمٹی کیٹ کے سلیبس اور پیٹرن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی چینلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ہے ہم میں آپ کو جہاں ایک لنک سینٹ کر رہی ہوں اس لنک کے ذریعے جو ہے آپ پی ڈی ایف میں سلیبس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں جس پھر نیکس جو ہے آپ کو جو ٹیبر آف کونٹینٹس دے رہی ہوں پر ایمبر سرکچر ویٹیج اینڈ ڈیفیکلٹی لیول بائیلوجی کے میسٹری فیزیکس اینڈ انگلیش کے جس میں جو ہے فل ڈیٹا موجود ہے اس کے لئے جو ہے آپ کو ایک شورٹ میں آپ کو بتا دیئے کہ آپ ان کو تیار کریں تو آپ کافیت تر جو ہے آپ کا ٹیسک لیر ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ نے صرف ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا آپ نے اوورال اپنی تیاری بھی ارکسے کرنی ہے یہ صرف ایک اگر نکتا ہے گیس ٹائپ تیار کیا ہوا تو آپ میں جو فوکس ہے آپ کو اپنا اس پر رکھیں گے تو یہ اپنے ریٹ کا لینا ہے اس میں آگے ہے سٹرکچر ویٹیج اینڈ ڈیفیکلٹی لیول اس میں یہ ہے کہ جو ہے آپ کا ایم ڈی کیٹ کا فول پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ کتنے پرسنٹیج کا پیپر ہوگا اور اس کا پرسنٹیج میں کس طریقہ سے ڈیوائیڈ کیا گیا اسے پارٹ ون ہے جس میں پارٹ اے جس میں ہے شایل کیلی نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ پارٹ اے میں ہے اس میں جو ہے ون فیفٹی ملٹیپل چوائز ملٹیپل کوئسٹنز ہوں گے اور جو ہے ٹائم بھی ون فیفٹی منٹ ہوگا یعنی ایک ایم سی کیو کا ٹائم آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا 35 پرسنٹ بائو میں سے آئیں گے 25 پرسنٹ کےمیسٹری میں سے آئیں گے 25 پرسنٹ فیزیکس میں سے آئیں گے اور 10 پرسنٹ انگیش میں سے ligش میں سےmarkt ہوگا ایک اگر انتے بunesی جانبوں نے بتایا ہوا ہے سی جو 35 پرسنٹ پیپر نورمل پیپر ہوگا 60% اور 15 پرسنٹ پیپر جو ہے وہ کافی ہارٹ ہوگا تو آپ کو جس آپ سے تیاری کرنی ہے کئی اپارٹ بھی آ جاتا ہے سائکولوجکل ٹیسٹ ہوگا جو کہ 5% ہے اس میں جو سائکولوجی کے مطابق جو ہے کوئیسٹنز ہوں گے جن میں 100 جو ہے ایم سی کیوز ہوں گے اور ٹائم جو ہے آپ کے پاس صرف 30 منٹس ہوگا اوکے اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو نہ اور ایک بات اور جو خاص طرف ہے کہ اس میں نو نیگٹیو مارکنگ ہے منطبی یہ کہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی جس سے یہ کہ آپ تو کبھی مار سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو نہ صحیح مطابق کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا اس لئے کہ آپ کوئی بھی جو ہے اپنا اپنی سی کیو خالی نہیں چھوڑیں گے اوکے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے جی بائیو کا انہوں نے اس لپس بتایا ہوئے پوائنٹس دیئے میں بائیو دیورسٹی بائیو انرجیٹکس بائیو لوجیکل مولیکیوز سیل سٹکچر ان فنکشن کوڈینیشن ان کنٹرول نروس ان کیمیکل کوڈینیشن انزائیمز ایولیوشن لائف پوسیسز ان اینیملز ان پلانٹس نیوٹریشن گیس آو گیسز ایکسچینج ٹرانسپورٹ پروکریٹس ریپروڈکشن سپورٹ ان مومنٹ ویریشن ان جینیڈکس آگے جو ان کے ڈیٹیل ٹاپکس بتائے میں یہ آپ نے یہاں سے ریٹ کر لینا ہے ہر ٹاپک کے جن سب ٹاپکس دیئے میں یہ تو آپ نے یہاں سے ان کو اس کے ساتھ سے تیاری کرنی ہے اب ان کو اچھے سے ریٹ کر لینا ہے نیکس آجاتے ہیں کیمیسٹری کی طرف اسی طرح سے ہی ہمیں کیمیسٹری کی مین ٹاپکس دیئے میں جن کے نام ہیں ایڈرکشن ٹو فنڈیمنٹل کانسیپٹس آف کیمیسٹری اٹومک سٹرکچر گیسیز لیکویڈ سوالیڈز کیمیکل ایکشن کائنیٹکس تھرمو کیمیسٹری اینرڈیٹکس آف کیمیکل ری ایکشنز الیکٹرو کیمیسٹری کیمیکل بانڈنگ ایس این پی بلوک ایلیمنٹس فنڈیمنٹل پریسپلز آف آرگینک کیمیسٹری کیمیسٹری آف ہائیڈرکاربنس الکوہٹس این فینلز الڈی ہائیڈز اینکیٹونز کاربوکلک ایسیڈ نیکس جو ہے آگے جو ان کے ڈیٹیل میں ٹاپکس دیئے میں ہر پوائنٹ کے اپنے یہاں سے خود سے ریٹ کر لینا ہیں اور پھر ان کی جو ڈیفینیشنز ہوئی رہا جیسے بھی ہے تیار کرنے ہی اپورٹنٹ کوششن سوائیں اس کے بنتے اندر سے اوکے لیسا آجاتے ہیں فیزکس کی طرف فیزکس کے مین ٹاپکس ہیں فورس این موشن ورک اینڈ اینرڈی روٹیشن اینڈ سرکولر موشن ویوز تھرمو ڈائنامکس الیکٹو سٹیٹکس کرنٹ ایلیکٹرسیٹی ایلیکٹر مینٹیز ایلیکٹر مینٹیز ایلیکٹر مینٹک اور سب کی جو ہے ڈیٹیلز جو ہے آپ نے جو ایپورٹنٹ ہے وہ آپ نے ذہن میں بٹھا لی رہی ہے اوکے نیکس پی آجاتے ہیں انگلیش اب انگلیش میں جو ہے وہ ہیں وہ کیب لری ٹیسس اینڈ ٹین سٹرکچر کو پتا ہونا چاہیے سپیلنگ کی مستیکس نہیں ہونی چاہیے سپیلنگ آپ کو پوچھیں گے ڈیفرنٹ چیزوں کے پانکچویشن آپ کی ریٹ ہونی چاہیے ورب ایڈ ورب ایڈ ایڈیکٹیف کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے سب ٹاپکس نہیں یہ مین پوائنٹس ہیں اسی میں سب جو کور ہو جاتا ہے ان کے ناموں سے ہی پتا لگ جاتا ہے اس میں کیا ہونا ہے جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے تو آپ نے اس کی بھی جاری اچھے سے کر لینی ہے اوکے جی یہ ہمارا فول جو ہے سلیبس اور پیٹر میں نے کور کر دیا ہے اوکے جی اللہ حافظ